ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وصائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں اس کے لیے نہائیت مجرب صورت ہے اس صورت کو پڑھ کے سات دن تک روز مریض کو پنایا جائے گھر میں پڑھا جائے انچی ہواسے پانی کا چھڑکاؤ کیا جائے جنات جل جائیں گے بھاگ جائیں گے ختم ہو جائیں گے بہت سے لوگوں کٹ لگ جاتے ہیں باڈی پہ عورتیں مرد ایسے ہیں اور وہ اس صورت کا معمول بنا سکتے ہیں اس کا پہلا رکو اتنا پرتاثیر ہے کہ اگر کہیں بھی جنات کا خدشہ ہو کسی پر جنات کا اثر ہو جائے نظر بد ہو جائے یا کسی کو ڈر لگنا شروع ہو جائے گبرہت ہونی شروع ہو جائے نید نہ آتی ہو وہ پہلا رکو روز رات کو ایک مرتبہ پانی پر دم کر کے پیئے بچہ ڈرتا ہو اس کو پلائے انشاءاللہ یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی اس کے شروع میں اللہ نے جو ہے اتنا اہم آیات نازل فرمائی ہیں کہ جب آسمان کے طرف یہ چلتے ہیں شیطان جاتے ہیں تو آسمان سے دمدار ستارہ ان کو جلا دیتا ہے شہاب ساقب کا ذکر اس پہلے رکوع کے اندر موجود ہے شیخ العدیس مولانا ذکریہ رحمت اللہ علیہ نے منزل کے اندر اس کو شامل فرمایا اور یہ شروع سے یعنی قرون اولہ سے تابعین اور صحابہ کے زمانے سے یہ جنات کے اثر کو زائد کرنے کے لیے پڑھی جاتی ہے اس کی پہلے رکوع کو اور امام رازی رحمت اللہ علیہ اور امام غزالی رحمت اللہ علیہ خاص طور پر خواست قرآنی کے اندر اس کو بقیدہ طور پر نقل فرمایا ہے پھر اس کے بعد جو ہے یعنی ظالم لوگ جو شرک کرنے والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ قیامت پر اٹھائے گا بتاؤ تم کیوں شرک کرتے تھے میرے ساتھ کیوں حاجت رہا بناتے تھے تو وہ اس وقت جو ہے سارے کے سارے لا جواب ہو جائیں گے تو ان کو یہ کہنا چاہیے تھا یعنی شرک چھوڑ کر توحید کا کلمہ پڑھنا چاہیے تھا جب جنت میں جنتی چلے جائیں گے کچھ لوگ جہنم میں ہوں گے کچھ جنت میں ہوں گے تو جنتی جو ہے فرشتوں سے پوچھیں گے کہ میرا ایک دوست ہوا کرتا تھا کبھی مجھے مسجد میں مل جاتا تھا کبھی بزار میں مل جاتا تھا کبھی رستوں میں مل جاتا تھا میں اور وہ آفس میں یا سکول میں کالج میں مدرسہ میں کئی بھی ساتھ ہوتے تھے تو مجھے بتاؤ کہ اس کے احوال کیسے ہیں تو وہ ان کو کہیں گے کہ چلو آؤ تمہیں دکھاتے ہیں وہ ایک کھڑکی اس طرح کھلے گی کھڑکی سے نیچے دیکھا جاتا ہے فَتْطَلْعَا فَرَآهُ فِي صَرَاءِ الْجَعِينَ وہ یوں دیکھے گا تو نیچے وہ دوزخ میں ڈکیاں لگا رہا ہوگا یعنی اس سے سزا مل رہی ہوگی بدعملیوں کی وجہ سے تو پتا چلا دوزخ نیچے ہے جنت اوپر ہے اوپر سے نیچے دیکھا جائے گا اور وہ کہے گا ایک دم تَلَّهِ الْعَقِيدَنَّ وہ جو ہے فوراً جو ہے ایک دم کہے گا اللہ کی قسم کہ میں بچ گیا ورنہ میں بھی اس کے ساتھ ہی اگر یوں ہی دوستیاں لگاتا تو میں بھی اسی طرح جہنم کی کھائی میں گر جاتا اس کو اللہ نے بیان فرمایا اس کے بعد اللہ نے ازنو علیہ السلام کا اور اس میں سلام آئے ہیں ہفت سلام ہفت سلام جو ہے یہ جو سورہ صافات کے اندر ہیں کوئی بیمار لا علاج ہو کنسر ہو ہپیٹائٹس ہو کوئی بڑے سوڑی بیماری ہو گردے میں پتھری ہو ہفت سلام یہ سارے سلام جو ہیں جو اس رکوع تسرے کے اندر آئے ہیں یہ آپ پڑھ کے مریض کو پلائیں اللہ بیماری رفع کر دے گا بیماری دور کر دے گا سلام علیہ نوحن بالعالمی جنگلوں کے لیے مجرب وظیفہ ہے سلام علیہ موسیٰ و حارون یہ اس کے اندر آیا یہ جادو کے توڑ کا مجرب وظیفہ ہے اور سلام علیہ الیاسین یہ جو ہے دعاوں کی قبولیت کا مجرب وظیفہ ہے اور اسی طرح سلام علیہ ابراہین اس کے اندر آیا یہ سلام علیہ نوحن بالعالمین اور یہ سارے سلام جو ہے یہ اس کے لیے پڑھے جاتے ہیں اب آپ دیکھئے کہ اس کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام اور اسمائیر علیہ السلام کا ذکر ہے کہ کیسے کہ آپ کا بچہ جب چلنے لگا تو اللہ نے کہا آپ نے فرمایا بیٹے میں تجھے زبا کروں اور بتا میں کیا کروں بیٹے نے کہا آپ وہی کریں جو اللہ نے فرمایا آپ نے اسے یوں لٹایا اور پھر آپ نے چھوڑی چلائی اور اللہ نے مینڈہا بھیج دیا وہ زبا ہو گیا اور اسمائیر علیہ السلام بچ گئے قربانی کا یہاں ذکر ہے اور اس کے بعد آخر میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہے اور اللہ فرماتے ہیں یونس علیہ السلام اگر مچھلی کے پیٹ میں یہ دعا نہ کرتے لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ اِلَا يَوْمِ يُبْعَصُونَ تو یہ قیامت کی صبح تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے تو وہ انہیں آئیت کریمہ پڑھی اللہ نے اس کی برکت سے انہیں مشکل سے نکالا جو مشکلات میں آئیت کریمہ پڑھے گا لَا إِلَهَ إِلَّهَ إِلَّهَ اِلَّا سُبْحَانَكَ اللہ اسے مشکلات سے نکال دے گا اور جب بھی آپ مجلس سے اٹھیں مجلس برخواست ہو آخر میں جو سرے صافات کی تین آئیتیں ہیں سبحان ربکہ رب العزت اِلَّا يَصِفُونَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رب العالمی کسی محفل کسی میٹنگ کسی مجلس کے بعد یہ تین آئیتیں ایک بر پڑھ لیں اللہ اس مجلس میں جو غلطیاں ہوئیں وہ معاف فرما دیں گے اور کتائیوں سے درگزر فرمائیں گے